جی اگلے کالر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم دیکھو جی جی ہم آج ہم آج اس جالی حکمران سے سوال پوچھیں گے کیونکہ قومی مفادات کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت وقت پر آئد ہوتی ہے جی جی چاہے وہ جالی اور سیلیکٹڈ حکومت ہی کیوں نہ ہو ذمہ داری پھر بھی حکومت وقت پر آئد ہوتی ہے تو ہم حکومت وقت سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں تم نے سازش کے ذریعے مسلط ہو کر عوام کو ایک حقیقی اور منتخب حکومت سے محروم رکھا کیوں تم ایک کمپرمائز تابدار بائیس کروڑ عوام پر مسلط ہو کر تم نے پاکستان کو داخلہ اور خارجی محاز پر کمزور کیا کیوں تمہاری حکومت میں بھارت کو یہ جرت ہوئی کہ پندرہ اگست دو ہزار انیس کو غیر قانونی طور پر سکوت کشمیر کا حوصلہ ملا جواب دو عمران خان جواب دو جواب دو عمران خان کہ کیوں اٹھارا مہینے گزر جانے کے باوجود آج بھی تم اور تمہاری جالی حکومت کشمیر کے چلے جانے کے بعد بھی بے بسیگی تصویر بن کے بیٹھی ہے جواب دو عمران خان یہ تمہارے جیسے تابدار اور بندہ ایماندار کے بس کا روگ نہیں ہے دیکھو پاکستان کی عوام اور کشمیر کی عوام یہ سوال کرتی ہے کہ کیوں پورا شری نگر موڈی کے حوالے کر کے اسلام آباد کی ایک سڑک کا نام شری نگر ہائیوے رکھ دیا کیوں رکھا جواب دو عمران خان آٹا بجلی گیس چینی چوری ہوتی ہے آپ کا ملک کمزور ہوتا ہے آپ کا کاروبار بند ہوتا ہے تو آپ کا ملک کمزور ہوتا ہے آپ کا روزگار چھنتا ہے تو آپ کا ملک کمزور ہوتا ہے اور جب آپ کا ملک کمزور ہوتا ہے اس پر ایک تابدار کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے جس کو سوائے جوتے پالش کرنے کے اور کوئی کام نہیں آتا جواب تو عمران خان پاکستان کی عوام تم سے تمہارا استیفہ مانگ رہی ہے بولو کیا کشمیر کی عوام بھی عمران خان سے استیفہ مانگتی ہے جواب تو عمران خان جس کو بچپن سے چندہ مانگنے کی عادت ہو وہ آج کہہ رہے کہ میں استیفہ دوں گا لیکن جاتے جاتے مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو جواب تو عمران خان اب استیفہ بھی دینا پڑے گا اور پیسے بھی دینے پڑیں گے جواب تو عمران خان تم نے جو عوام کی چینی پر داکہ ڈالا ہے عوام کے آٹے پر داکہ ڈالا ہے عوام کی بجلی پر داکہ ڈالا ہے عوام کی گیس پر داکہ ڈالا ہے آج تمہیں انشاءاللہ استیفہ بھی دینا پڑے گا اور عوام کے ڈاکوں کی اور جیبوں سے نکالے گئے وہ پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے جواب تو عمران خان ام چینا جات Cam دیا